ریاست انتہا پسندی سے مقابلے کیلئے پوری طرح تیاد نہیں وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا بڑا انکشاف بتایا ٹی ایل پی کیس میں ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا ملک میں انتہا پسندی کی وجہ مدارس نہیں سکول اور کالجز ہیں نوے کی دہائی میں انتہا پسندی پڑھانے والے اساپزہ بھرتی کیے گئے ہمیں امریکہ یورپ اور بھارت سے نہیں اپنے آپ سے خطرہ ہے سربرا تحریک لبیک پاکستان سادھ حسین رزوی رہا تحریک لبیک کے مرکز جامع مسجد رحمت اللہ العالمین پہنچنے پر شاندار استقبال گاڑی پر پھولوں کی پتیاں نے چھاور کی گئیں آتش بازی کا مظاہرہ فضا لبیک یا رسول اللہ کے ناروں سے گونجوٹھی سادھ رزوی کو گیارہ اپریل کو نظر بند کیا گیا تھا خادم حسین رزوی کے عرص کی تین روزہ تقریبات کل سے شروع ہوں گی ہماری جنگ آزادی کی جنگ ہے آزادی کے بعد اقتدار کا سوچیں گے آخری جنگ ایک دن تو لڑنی ہے چاہے جیتیں یا ہاریں غیر جمہوری قوتوں کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے پوری آپوزیشن بھی لیٹ جائے تو جے یو آئی کھڑی رہے گی مولانا فضل الرحمن کا کوئچہ میں انقلابی خطاب پرانے سسٹم سے فائدہ اٹھانے والے نہیں چاہتے تبدیلی آئے مرے ہوئے لوگوں کے ووٹوں کا اندراج کرایا ہوا ہے ٹکنالوجی سے فائدہ نہ اٹھانا احمقانہ سوچ ہے وزیر آزم کو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ڈیجیٹل پورٹل کے آغاز کی تقریب سے خطاب کہتے ہیں ای وی ایم کے ذریعے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے ہر حکومت ان کی اقدر کرے گی کالے کبانین ہر فورم پر چیلنج کریں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اعلان احسن اقبال کہتے ہیں ای وی ایم الیکٹرانک بھاندلی کا نسخہ ہے لگتا ہے اس جن کی جان ای وی ایم میں ہے شیری رحمان بولین مشترکہ اجلاس میں آئین کو پاؤں تلے روندہ گیا حکومت عوام کے ووٹوں سے کیوں ڈرتی ہے لڑنا ہے تو سندھ کابینہ سے لڑیں افسران کو تنگ نہ کریں وزیرعالہ مراد علی شاہ کا وفاق کو سخت پیغام افسروں کے تبادلی کی تجویز مسترد کر دی کچھ ناسمجھ لوگ سمجھتے ہیں جھوٹ بول کر ہاوی ہو جائیں گے اسد عمر پر بھی تنزیہ حملہ کہا کالے کٹ ماسٹر تقریر کرنے آئے تھے وہ یہاں سے کٹ کھا کر اسلام آباد گئے بھاگ کر کہاں جائیں گے گیس بہران شدید ہونے لگا سینجی سٹیشن سنتوں اور کیپٹو پاور کو دو ماہ گیس کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ اسد عمر کی زیر سدارت کابینہ کمیٹی نے منظوری دے دی ایکسپورٹ اور سمن سیکٹر کے لیے گیس کی فراہمی جاری رکھنے پر اتفاق سنتکار پھٹ پڑے کہا ایکسپورٹ آرڈرز متاثر ہوں گے بے روزگاری بڑھے گی بھاگوں کا شہر فضائی الودگی میں آج بھی نمبر ون لاہور میں ائر کوالٹی انڈیکس 399 ریکارٹ کیا گیا سموگ معمولات زندگی پر اثر انداز ہونے لگی ہائی کوٹ میں سموگ والے علاقوں میں سکول بند کرنے کی سفارش عدالت نے پرائیوٹ اداروں میں ایک ہفتے کے لیے حاضری پچاس فیصد کم کرنے کا حکم جاری کر دیا ٹرافک ایمرجنسی کال لائن کان کرنے کا بھی حکم دے دیا انتہا ہو گئی انتظار کی آئی نہ کچھ خبر وزیر صاحب کی شفقت محمود کا انتظار کرتے سکولوں کے چھوٹے چھوٹے بچے رول گئے وزیر تعلیم نے نیشنل میوزیم آنے میں دیر کر دی استقبال کے منتظر بچے بھوکے پیاسے گھروں کو چلے کے لجند اکار عمر شریف کی موت کا ذمہ دار کون زری عمر نے پہلی بیوی اور بیٹے پر صحت کی خرابی کو چھپانے اور ان کا فون بند رکھنے کا الزام لگا دیا کہا عمر شریف کو پہلی بیوی نے اپنی بہن کے گھر پر تیسری منزل پر رکھا ہوا تھا دیر انہیں ملک لے جانے کی مخالفت بھی کی گئی پانچ سو اسی سال بعد طویل ترین چاند گرہن کل ہوگا چاند کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہی سفید نظر آئے گا پاکستان میں دن ہونے کے باعث چاند گرہن پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا افریقہ، امریکہ، آسٹریلیا اور یورپ کے مختلف حصوں میں نظارہ کیا جا سکے گا پاکستان میں دیکھا جا سکے گا